اگر آپ کو بیسک میں بتاؤں گی کہ نیچرل شیڈز کیا ہوتے ہیں پوائنٹ کے بعد جو ڈیجٹ ہیں وہ کیا زہر کرتے ہیں اور شیڈ کارڈ کے اوپر سے آپ نے کیسے سمجھنا ہے کہ کون سا کلر ہوگا جیسے کہ یہ آپ نے سکس کے لیول کا کرنا ہے تو آپ کے پاس کون سا ہیرز آئیں گے تو آپ کے سکس کے لیول کے ساتھ کون سا والم اٹھائیں گے یہ بھی چیز میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی یہ دکسن کا شیڈ کارڈ ہے اگر آپ کو شیڈ کارڈ پڑھنا آگیا ہے تو آپ کسی بھی برینڈ میں لے کے اس کو سمجھ سکتے ہیں جی میں ہوں اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہر کمپنی نے دیا ہوتا ہے اب یہ آپ کو ڈیفرنٹ کمپنیز کی شیڈ کارڈ ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن جب آپ کو پڑھنا آجائے گا پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا جیسے کہ یہ دیکھیں یہ انہوں نے ان کی جو سیریز ہے نیچرل لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ نیچرل میں 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 یہ نیچرل شیڈ ہے اب نیچرل کا کیا مطلب ہوتا ہے کیوں یہاں پہ انہوں نے نیچرل دیا ہوتا ہے نیچرل ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالی کی طرف سے ہم بال لے کے آئے ہیں جو ہمارے قدرتی نیچرلی بال ہیں ان کو بولتے ہیں نیچرل یہ نیچرل کلر ہے جیسے کہ کئی لوگوں کی گری کوریج نہیں ہوتی کوئی اگر آپ اٹھا کے 7.3 لگا تو آپ کی گری کوریج نہیں ہوگی تو یہ نیچرل اس کی بھی گری اگر کا میرے کی صحیح ہوگی بچی میں، گری کے ساتھ کوئی گرے کی بھائی نہیں ہوتی ثرٹی یا فوٹی والیم سے کبھی بھی گری کوریج نہیں ہوتی کس والیم سے ہوتی ہے نینے 30 اور فوٹی والیم سے نہیں ہوتی ٹوئنٹی والیم سے آپ گری کوریج کریں گے آپ کی گری کوریج ، مle�ے کی ب لگا ہے جو ہم عائد surgم ایک کو گریج پیسے کرنا را terror یا بھی لوگوب لوگوں کی صحیح کرتے ہیں یہ نیچرل شیر سے ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے اب یہ نیچرل کیوں ہے؟ جیسے کہ آپ نے اپنے ارد گرد راؤنڈ آباوت اپنی فرینز اپنے فیملی ممبرز میں دیکھیں ہوں گے کیوں کہ بالوں کا لیول یہ ہوگا اچھا لیول کی بھی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ سمجھ نہیں ہے لیول یہی چیز ہوتی ہے جیسے کہ کسی کا بال 2.0 2 کے لیول کا ہوگا 3 کے لیول کا ہوگا 4 کے لیول کا ہوگا کسی کے 5قل کے لیوئل اب آپ اپنے ہیر دیکھیں اپوسکر کون نیو لیول ہے اپوسکر کیے آپ کیا 我是3قل کے لیول profits آپ کے پنسکر زودان گرےں اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ億 وارب disagarin کے لیول کار میں اپوسکرے آپ کے ترد ہی کچھ لیول compassion بل سبن ہے والوں میں انتصار ہوں ان سے ملتے ہیں جیسا کو زیادہ ملتنے کی بگت کرتا ہوتا ہے آپ کے اور ہوں گے آپ کی آپ کے لیول کے لیول علاقے شدمCEów ہوگا قدرتی سے پار一些 ان لوگوں کی papz اوگے آپ کو نگے آپ لوگوں کو بل Pumped جب کسی چیز کو آپ سمجھو گے پڑھو گے اگین اس کو لکھو گے اور لکھ کے دوبارہ آپ پریکٹس کے لیے کسی دوسرے کو سمجھاؤ گے تب وہ چیز آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گی ٹھیک ہے سمجھ آگئی اب یہ تھے نیچرل ٹو سے لے کے یہاں پہ اس میں ون نہیں ہے مطلب ٹو سے لے کے ٹین تک یہ کون سے ہوگے لیول نیچرل اب نیچرل آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے اپنا سیلون اوپن کرنا ہے تو آپ کے پاس نیچرل تقریباً سبی ہوں 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نیچرل شید آپ کے پاس سبی ہونے چاہیے کیونکہ کسی بھی ٹائم آپ کے پاس کوئی بھی کلائنٹ آجاتا ہے جس کے فیشن شید کے ساتھ گے کبریج بھی ہوتی ہے فار اگزمپل کہ آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آجاتا ہے 7.3 ٹھیک ہے 7.3 کروانے آجاتا ہے ان کے گری کبریج بھی ہوتی ہے تو آپ گری کبریج 7.3 کریں گے گری کبریج نہیں ہوگی گری کبریج کے لیے آپ کو ان کے ایک لیول نیچے آکے 6 کے لیول کا کلر ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے ٹوئنٹی والیوم کے ساتھ یہ بھی اگر آپ ٹوئنٹی والیوم کے ساتھ کریں گے 7.3 کیونکہ جو کلائنٹ یہ اس کلائنٹ کا بتا رہی ہوں جن کا شیڈ یہ ہوگا جو ریگولر اپنا یہی شیڈ کرواتی ہیں اور ان کی گری کبریج بھی ہے تو آپ 6.0 اور 7.0 کو مکس کر کے اگر ان کی 50% ہے تو دونوں مکس کریں گے اور ٹوئنٹی والیوم کے ساتھ اپلیکیشن کریں گے ان کی گری کبریج بھی 100% ہو جائے گی اور ان کا جو شیڈ ہے وہ بھی آ جائے گا اچھا اب میں آپ لوگوں کو نیکس ہم سٹپ پہ آتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ 1 جو پوائنٹ کے بعد 1 ہے اس کا کیا مطلب ہے اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے یہ سیریز دی ہونی ہے یہ ایش جو 1 ہے نا ہمیشہ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھ لینی ہے بٹھا لینی ہے کہ پوائنٹ کے بعد جو 1 ہوگا وہ کس کو شو کرے گا ایش کو کس کو شو کرے گا ایش کو اب موسٹی ڈیمانڈ ہوتی ہے کلائنٹس کی کہ ایش گولڈن ایش گرین ایش بلون تو جہاں بھی شیڈ کارڈ میں آپ کسی بھی کلر کی اوپر دیکھ لیں جہاں پہ بھی آپ کو 1 نظر آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ ایش کو شو کر رہا ہے اب جو ایش کی سیریز ہیں اس میں اس شیڈ کارڈ میں وہ یہ دیکھیں 1.4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 اور 10.1 اب یہ کلر کیسے بنے ہیں نیچرل شیڈ کے ساتھ ہی کونٹیٹی کو یہ ایک کلاس ہے میرے چینل پہ جس میں میں نے بیسک بتایا ہے کہ نیچرل کلر کے ساتھ ہم دوسرے کلر کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے کسی کی کونٹیٹی آپ کم کر دوگے کسی کی زیادہ کر دوگے کونٹیٹی کی فرق کی وجہ سے آپ کی کلر بنتے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں 1 جو ہے وہ نیچرل ہے نیچرل شیڈ بلیک اور جو 1.1 ہو گیا سمجھیں کہ اس میں دبل کونٹیٹی ایش کی ہوگی تو وہ ایک بلیو شیڈ سا آجا ہے ایش شیڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں آپ کو تھوڑا سا ایسے بلیو ٹائپ فیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن اگر اس کی کونٹیٹی زیادہ کر دی جائے جیسے کہ یہ دبل ون ہے پوائنٹ کے بعد دبل ون ہے تو یہ بلیو ہو جائے گا یہ بلیک بلیو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ شیڈ کارڈ میں انہوں نے نیچے لکھا بھی ہوا ہے بلیو بلیک یہ کون سا شیڈ بن گیا بلیو بلیک یہاں پہ آگے 4.1 ہے اب 4.1 کا کیا مطلب ہے کہ یہ 4 کا لیول لیا انہوں نے 4 کا لیول لیا اور 50% اگر انہوں نے 4 کا لیول لیا ہے اور پوائنٹ کے بعد جو 1 ہے وہ ایش کو زیار کر رہا ہے اور 50% انہوں نے ایش لیا ہے تو یہ ہمارا کیا بن گیا 4.1 لائٹ ایش براؤن اب براؤن کیوں نہیں آیا ہے کیونکہ 4 دیکھیں یہاں پہ اگر آپ اور سے دیکھیں تو یہ لائٹ براؤن ہے جو 4 ہے وہ ہے لائٹ براؤن یہ جو 4 ہے وہ ہے لائٹ براؤن تو یہ جب 4.1 انہوں نے بنایا تو اس میں 50% لیول کا کلر ایڈ ہوئے 50% ایش ہوئے 1 کا براؤن کے اندر جب 1 کا کلر یہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ چیز 0.1 یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جب پوائنٹ کے بعد یہ چیز 50% یہ ایڈ ہوا اور 50% یہ لائٹ براؤن ایڈ ہوا تو یہ بن گیا لائٹ ایش براؤن یہ کون سے کلر بن گیا لائٹ ایش براؤن اب 5.1 کو دیکھتے ہیں 5.1 میں 50% ہوا ہے یہ کلر 5 والا یہ لائٹ ایش براؤن کون سے ہے لائٹ ایش براؤن اور 1 جو ہے وہ ایش تو یہ کیا بن گیا لائٹ ایش براؤن کیا ہو گیا لائٹ ایش براؤن اسی طریقے سے یہ سارا شیل کارڈ بنا ہوئے 7.1 کو دیکھ لیتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہے اب یہاں پہ 7 کا جو ہے وہ ہے میڈیم براؤن یہ نیچے لکھا ہوا ہے نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو میڈیم براؤن یہ 50% 7 ایڈ ہوگا ہے یہ اب خود سے بھی بنا سکتے ہیں 50% 7 اور 50% ایش براؤن ایش براؤن کس کو شو کرے گا ایش براؤن ایش براؤن جو ہوگا وہ 50% براؤن ہوگا تو یہ کیا بن گیا میڈیم ایش براؤن اب میڈیم تو 7 ہو گیا ٹھیک ہے اور ایش براؤن جو ہے وہ میڈیم ایش براؤن یہ سیم سارا فل شیڈ کارڈ اسی طریقے سے بنا ہو گیا اب یہ نیچرل آپ کو میں نے نیچرل کے بتا دیا ٹھیک ہے یہ نیچرل شیڈز ہیں یہ ایش ہیں اب ہم یہاں پہ آئیں گے جو پوائنٹ کے بعد 3 ہوگا وہ کس کو زہر کرے گا گولڈ گولڈن اگر کوئی کہے کہ ہم نے گولڈن سٹیکس کروانی ہے ایش گولڈن کروانی ہے جہاں بھی پوائنٹ کے بعد 3 آرہا ہوگا آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ گولڈن ہے پوائنٹ کے بعد 1 آئے گا تو وہ کیا ہے ایش ہے پوائنٹ کے بعد 3 آئے گا تو وہ گولڈن جیسے کہ یہ 6.3 ہے 6 نیچرل لیول اس کے اندر ایڈ ہے 50% گولڈن ایڈ ہے تو یہ ہو گیا ڈارک گولڈن پلوک سمجھا رہی ہے آپ لوگوں کو یہ 3 پوائنٹ کے بعد 3 ہوگا تو کیا ہوگا گولڈن اچھا یہاں پہ اب دیکھیں نیچے کہ ایکسٹر کوریج یہ جتنی بھی سیریز ہے نا یہ 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 یہ سب ایکسٹر کوریج رکھتی ہیں جیسے کہ کئی ہیز ایسے ہوتے ہیں کہ گری کوریج 6.00 سے یا 7 سے نہیں ہوتی تو یہ کمپنی میں ایکسٹر جو کہ زیادہ طاقت رکھتے ہیں وہ ہیں اگر آپ کی گری کوریج نہیں ہوگی تو آپ 5.00 لوگ ہیں تو 100% اس کے ساتھ ہو جائے گی اور یہ کلر کونسا ہے لیٹس براؤں یہ 4.00 یہ کونسا ہے لائٹ براؤں تو اس کے ساتھ کوریج 100% ہو جاتی ہے یہ زیادہ طاقت ہے ایکسٹر کوریج یہ دیکھیں آپ پر دیکھیں کہ یہ ایکسٹر کوریج رکھتا ہے 5.00 6.00 7.00 یہ ہر کمپنی میں دیئے ہیں پرپنے نیچرل سیریز پر 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 پ